حشر دے سجدے کر کر کے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے ساری امت دے گناہ گارانوں سوڑے گھٹ کے سینے لالینے او تے کل نبی آج دونا کرنی میرے پیر نے او تے ہاں کرنی او تے کل نبی آج دونا کرنی میرے پیر نے او تے ہاں کرنی او تے کل نبی آج دونا کرنی میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے چوک چوک یڈیاں لوکی وے کھڑ گے چوک چوک یڈیاں لوکی وے کھڑ گے اے شانہ والا کون آیا چوک چوک یڈیاں لوکی وے کھڑ گے اے شانہ والا کون آیا جو دو پیر ساڈے جنڈا ہم دوالا جو دو پیر ساڈے جنڈا ہم دوالا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینے دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینے اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ان کی سنت کو لازم پکڑو جو بندہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو لازم پکڑتا ہے آپ کے طریقے کو لازم پکڑتا ہے وہ بندہ ضرور جنت میں داخل ہوگا وَلَا تُبْتِرُوا اَعْمَالَكُمْ جس بندے کا عمل نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے خالی ہوگا آپ کے طریقے سے خالی ہوگا نبی علیہ السلام کے بارہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَالَكُمْ ان کے عمال زائیں کر دیے جائیں گے بیکار کر دیے جائیں گے اس لیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ فرمایا کہ جس بندے نے عمل کیا اور اس عمل کے اوپر میری سنت کی مہور نہ لگی ہوگی میرے طریقے کا ٹھپا نہ لگا ہوگا وہ عمل مردود ہے وہ عمل زائیں ہے وہ عمل بیکار ہے نبی پاک علیہ السلام کا آپ علیہ السلام کی سنت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے عمل کی کامیابی کا ذریعہ ہے نبی علیہ السلام نے ایک اور مقام پر اشاد بھرمایا کہ جو بندہ میری سنت سے مو پھیرے گا اللہ اس بندے کو دنیا اور آخرت کے اندر خاری کا سامنا کرنا پڑے گا حضراتِ گرامی قدر اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ کانفرنس منقد کی گئی ہے تو تمام میرے بھائی بزرگ جو باہر تشریف فرما ہے میں ان سے بار بار منتمس ہوں کہ وہ پندال کے اندر تشریف لائیں انشاءاللہ چند ہی منٹ کے بعد ہمارے معزز محمد آپ کو اسٹیج پر جلوہ فروض نظر آئیں گے آپ میں بلا تخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی یا ایوہ الذین آمنون اتی اللہ وآت الرسول اے ایمان مالو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو سامن اکرام اور میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں اور میرے استاد محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر لبکشہ کرنے کا موقع ملہ ہے وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامن اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے ہماری آخرت کی کامیابی ہے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے لئے وہ ضرور ہے ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اللہ تعالی اس پر راضی ہو جائے گا جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے قُلْ اِنْكُمْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللَّهَ کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالی تم سے محبت کرے پس تم میری اطاعت کرو يُحْبِبِكُمُ اللَّهَ اللہ تعالی تم سے محبت کر لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قَالَ مَنْ اَتَانِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ اَسَانِي فَقَدْ عَبَا صحیح بخاری کی حدیث جس نے میری اطار کی وہ جنت میں ضرور جائے گا اور جس نے میری اطار نہ کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا کی محمد سے وفا تُونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تُونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لو ہو کلم تیرے ہیں بسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگے بان ہیں اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے جن کا تُو چان تھا وہ ستارے نہ رہے محترم سامین اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور میرے استاد محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عظمت قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے میرے عزیز ساتھیوں قرآن خود عظمت والی کتاب ہے اور اپنے پڑھنے والے کو عظمت والا بنا دیتی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفعو بحازل کتابی اقوامو ویزعو بہی آخرین اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کئی قوموں کو عزت دیتا ہے اور کئی قوموں کو زلیل و خار کر دیتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ حافظِ قرآن کے والدین کو قیامت والے دن ایسا عزت کا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ حافظِ قرآن کو فرمائیں گے قرآن پڑتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا جہاں قرآن کا آخری لفظ ونناس ہوگا وہاں تیرا مقام ہوگا جیسا کہ سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عبضہ کو مکہ مکرمہ میں گورنر بنا دیا تو ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ نے ایک ازاد کردہ غلام کو گورنر بنا دیا تو سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہو کاریہ لکتاب اللہ ہاں وہ ایک کاریہ قرآن ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی والسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی اللہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ واقم صلاتہ واعت ورزکاہ ورکاہ امر راکین نماز قیم کرو زکاہ تعدہ کرو رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ سامنے کرام اور میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں اسلام کے اندر نماز کی بری اہمت آئی ہے قلمہ پر نقبات سب سے پہلا حکم نماز کا آیا ہے جو بندہ قلمہ پر نقبات نماز نہیں پڑتا اس کا مسلمان ہونے کا کوئی فیدہ نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبدی و بین الكفری ترک السلات مسلمان بندے اور کافر بندے کے دمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے لہذا ہمیں نماز پڑنی چاہئے ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑنے کا حکم دو تو جب تمہارے بچے دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑنے پڑیں سزا دو لہذا خود بھی نماز پڑیں اپنے بچوں کو بھی پڑھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے صاف رہنے والوں کو سامین اکرام اور میرے ہم مکتب بھائیوں اور بزرگوں اور میرے استاذ محترم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جس موضوع پر مجھے لب کو شاہی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے صفائی اسلام کے اندر صفائی کی بڑی اہمیت آئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو پسند کرتا ہوں جو بندہ طہارت حاصل کرتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سواکو متحارتن للفامی ومرضاتن لربی مسواک موہ کی بیماریوں کے لئے شفا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا بہترین ذریعہ ہے اس لئے میرے بائیوں اور بزرگوں ہمیں ہر وقت صاف سترا رہنا جائیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے جائیے واسلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بگا سارے سوتے بھئے جواب نہیں دیتے بھئے شکل میں اجمل حسن میں اکمل شان میں فیصل لطف میں اجمل سبحان اللہ کہا تو جی شکل میں اجمل پیارا نبیوں میں پیارا دل کا سہارا آنکھوں کا تارا رشتوں میں پیارا رشتہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالیاں دی پتھر برسائے اس پر برسی پیار کی شبنا سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم قدرت کے شاہکار محمد دکھیوں کے گم خار محمد دکھیوں کے گم خار محمد دو جگ دے سردار محمد امت دے گم خار محمد سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم بانٹا جس نے پیار خزانہ مولیہ جس نے سارا زبانہ بانٹا جس نے پیار خزانہ مولیہ جس نے سارا زبانہ زبیر ہے اس کا دیوانہ سل اللہ علیہ وسلم 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 سل اللہ علیہ وسلم